جی نمستے پریاجی سبھی کو نمستے تو ہم لوگ یہ ابھیاس دو کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے کو تو ابھیاس ایک میں جو دیکھی رہتے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم شریر کو بھی دیکھ رہے ہیں شریر کے ساتھ جو آدان پردان ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور شریر کے مادھم سے باہر سے جو سوچنائیں لیتے ہیں اس کا پروسس بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ابھیاس دو میں سٹپ پانچ تک بات کی جلدی سے اگر ہم اس کو ریکیپ کریں تو پہلے سٹپ میں ہم نے دیکھا کہ میں ہوں مجھے دیکھتا ہے کہ میں ہوں کیونکہ میں اپنی خریاؤں کو دیکھ پاتی ہوں اپنے اندر چل رہی آشا وچال اچھا کو دیکھ پاتی ہوں مجھے یہ بھی دیکھتا ہے کہ شریر ہے شریر ہے یہ میں کیسے جان پاتی ہوں کیونکہ میں شریر میں ہو رہی سمویدنا کو پڑھ پاتی ہوں اسی سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شریر ہے سٹپ دو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شریر اور میرے بیچ یہ جو آدھان پردان ہو رہا ہے یہ صرف سوچناوں کا ہے میں کچھ سنکیت دیتی ہوں یہ سوچنا ہے شریر میں بہت سی سمویدنائیں اٹھتی ہیں میں کوئی سمویدنا پڑھتی ہوں یہ بھی ایک طرح کی سوچنا ہے تو جو بھی آدھان پردان ہو رہا ہے میرے اور شریر کے بیچ میں یہ صرف سوچناوں کا آدھان پردان ہو رہا ہے کچھ بھی بھوتک رسائنیں کچھ بھی فیزیکل یا فیزیو کیمیکل ٹرانسفر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے تیسرے سٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پورا آدھان پردان ہے اس میں نرنے تو میرا ہی ہے کیا سنکیت دینا ہے کب کون سا سنکیت دینا ہے یہ میں تیہ کرتی ہوں اور پھر شریر کو سنکیت دیتی ہوں شریر ایسا ہی کرتا ہے similarly شریر کے اندر بہت سی سمویدنائیں ہو رہی ہیں کون سی سمویدنہ کو مجھے کب پڑھنا ہے یہ میں تیہ کرتی ہوں یہ میرا نرنہ ہے جب ہی مجھے ہیٹھپون لگتا ہے اس سمیں میں کسی ایک پٹیکلر سمویدنہ پر میرا دھیان جاتا ہے اور میں اس کو پڑھتی ہوں اس پر بھی ہم نے کافی بات کی سٹیپ فور میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو سمویدنہ شریر میں ہو رہی ہے جس کو میں پڑھ رہی ہوں میں اس سمویدنہ سے بھن ہوں میں شریر میں ہو رہی سمویدنہ کہیں بھی ہو اس کو پڑھ پاتے ہوں اور میں سمویدنہ میں نہیں ہوں نہ ہی میں سمویدنہ ہوں میں سمویدنہ سے بھن ہوں اس کو دیکھا ہم نے اور اب اس سٹیپ پانچ میں ہم ایک بہت کروشل پارٹ پر دھیان دے رہے تھے کہ یہ جو پورا پروسس ہے اس میں میں نے کیا سنکیت دینا ہے شریر کو اس کو میں کیسے تیہ کرتی ہوں کیا میرا پروسس ہے نرنے لینے کا کیا میں نرنے جو لیتی ہوں وہ سہت سوکریتی پر آدھارت ہے جیسی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر سمجھ کر میں وہ نرنے لے رہی ہوں یا جو بھی میں نے مان لیا ہے پوری اسٹیتو کے بارے میں اس کے بیسس پہ میں یہ نرنے لے رہی ہوں تو ہم نے جب بات کری کہ چار ستروت ہیں جن سے کہ شریر پر کچھ باہر سے یا شریر کے اندر سے یا میرے سے میری کلپنا شیط ساتھ ہے کچھ پرباہ پڑتا ہے اور اس سے کچھ سمویتنا اٹھتی ہے جو دو باہر کے ستروت تھے ان کی ہاں ہم نے بات کی جیسے کسی نے میرے سے کچھ بات کہی ان کے شبدوں کی دھنی میرے کانوں تک پہنچی اس سے کچھ پرباہ ہوا سمویتنا اٹھی میں نے اس کو پڑھا یہ ایک ستروت باہر کچھ باتک رسائنے گھٹنا گھٹ رہی ہے کچھ موسم کا چینج ہوا یا جو بھی بارش کا موسم ہے یا سردی ہے گرمی ہے یا ہم نے بات کرے جیسے باتک رسائنے گھستوں کی کھانا رکھا ہے اس کی گند آرہی ہے باہر سے کسی اور چیز کی گند آرہی ہے ان سب سے بھی شریر پر کچھ پربھاو پڑا سمویتنا اٹھی اور میں نے نرنے پور وقت اس سمویتنا کو پڑھا یہ ہو گئی باہر کے ستروت پھر شریر کے اندر بھی بہت سی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے اکثر بات کری ان سے بھی کوئی سمویتنا اٹھ رہی ہیں بہت سی سمویتنا اٹھ رہی ہیں میں تیہ کر کے نرنے پور وقت کسی ایک سمویتنا پر کسی شن پر دھیان دیتی ہوں اگلے شن کسی اور سمویتنا پر دھیان دیتی ہوں ایسا چلتا جاتا ہے نرنے تو میرا ہی ہے پٹ ہو سکتا ہے میں اس کے پرتی سجگ نہیں ہوں یہ بھی بات ہوئی تھی تو ہم یہ پورے پروسس میں سجگ ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اس پر دھیان جائے اور دیکھیں کہ یہ پورے پروسس میں ہر سٹپ میں میں نرنے لے رہی ہوں چوتھا ستروت جس کی بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ میرے اندر کوئی کلپنا شیلتا چل رہی ہے اور دھیان دیں گے تو دکھے گا کہ کلپنا شیلتا پورے سمیں چلتی رہتی ہے میرا دھیان اس سے ہٹ جاتا ہے تو مجھے نہیں دکھتی لیکن دھیان دیں گے تو دکھے گا کہ یہ چلی رہی ہے کچھ نہ کچھ آشا کچھ نہ کچھ وچار کچھ نہ کچھ اچھا میرے اندر بنا ہی رہتا ہے بار 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 چلتے رہتا ہے اور بدلتا رہتا ہے لیکن چلتے رہتا ہے تو اس کا بھی پرباو شریر پر پڑتا ہے اور اس کے کارن بھی سمویدنائیں اٹھتی ہیں جن کو بھی میں پڑھ پاتے ہیں یہ چار ستروت ہم نے دیکھے تھے جن سے کی شریر میں سمویدنائیں اٹھ رہی ہیں اب جب اس پروسیس کو تھوڑا اور دیپلی دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو ڈائیگرام لگا دیں گے سٹیہ چی سٹیپس کا تو اب جب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ پورے پروسیس میں ہو کیا رہا ہے تو جیسے اس میں ہم نے اس سلائیڈ میں لیا ہے اپنے اندر کلپنا شیلتا جو چل رہے ہیں اب اس کے وجہ سے شریر پر کچھ پرباو پڑتا ہے شریر میں کچھ سمویدنائیں اٹھتی ہے اتنا شریر میں ہوتا ہے اس کے بعد میرے اندر کیا چلتا ہے اس پر ہم نے دھیان دیا تھا کہ سب سے پہلے تو میرا نرنہ ہے میں وہ سمویدنہ کو پڑھوں کہ نہ پڑھوں میں نے نرنہ پوروک سپوس سمویدنہ کو پڑھا اس کے بعد سمویدنہ تو ایک جیسی ہے لیکن میں نے اس کو کچھ ارث دیا وہ ارث جو میں نے دیا وہ اپنے سنسکار کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے سے یہ ارث دیا اور میرا سنسکار جو ہے پہلے سے بنا ہوا ہے میرے اندر وہ سمجھ پر آدھارت ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایسی مانیتہ پہ جو کی بینا سمجھے ہی میں نے بنا لی اپنے اپنے تو اس کے تحت میں کچھ ارث دیا پھر جو بھی میں ارث دیا اس کے تحت یا تو میں اس سمویدنہ کے پڑھنے سے پربھاویت ہو جاتی ہوں یا نہیں ہوتی ہوں اگر میں پربھاویت ہو گئی اس سے تو پھر میں میرا بھاو وچار وہ پربھاو کے تحت چلتا ہے اور ہو سکتا ہے میں سکھی ہو یا دکھی ہوں جیسا بھی وہ پربھاو ہے اس کے تحت لیکن اگر میں اس سمویدنہ کو سمجھ کے آدھار پر جو سنسکار ہے اس سے ارث دیتی ہوں تو اس سے پربھاویت نہیں ہوتی اور اپنا بھاو وچار صحیح بنائے ہوئے آرام میں رہتے ہوئے میں اس سمویدنہ کو پڑھ کے کچھ نرنے پر آتی ہوں تو اس سے میں آرام میں ہوں ہی میرا آرام بنا رہتا ہے میں سکھی رہتی ہوں اور سکھی ہوتے ہوئے اس سمویدنہ کو اپنے اندر اس پر میرا دھیان جاتا رہا ہے تو اگر ہم نے کچھ مان لیا ہے دوسرے کے بارے میں سپوز ہم نے مان لیا دوسرے نے چلا دیا ہم نے مان لیا کہ دوسرا ہمیں پریشان کر رہا ہے اب ہم نے جیسے ہی یہ ارث دیا کہ دوسرا مجھے پریشان کر رہا ہے ہم ترنت ہی ویروت میں آگئے ہمارے ویسے ہی ویچار چلے ہمارے اندر پرتکریہ ہوئی ہم دکھی ہوئے اور ہو سکتا ہے ہم نے باہر شریر کو سنکیت دیا ویقت کرنے کو یا ایسا سنکیت دیا کہ ابھی ویقت نہیں کرنا ہے تو باہر کی ابھی ویقت ایک بات ہے لیکن اپنے اندر ہم شن شن سکھی دکھی ہو رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے اسی پر ہم نے یہ چاروں ستروتوں سے ہو رہی ہی سموید ناؤ میں ہم ہمارا کیا رول ہے ہم اس کو پڑھ کے ارث دیتے ہیں اس پر ہمارا گرہ کاریت تھا کل پورا دن ہمیں یہ دیکھنا تھا اگر لوگ کو شیئر کرنا چاہیں آپ کی فائنڈنگز آپ نے باتوں کو اپنے اندر دیکھا ہو آپ کی شیئرنگ رکھیں گے تو اچھا نمستے نمستے سبی کو جی جی بہت اچھا مطلب چل رہے ہے اس کو اگر ہم توڑ توڑ کے دیکھتے ہے تو بہت ہم صحیح نظر آتا ہے جو باہر جو چل رہا ہے اس کا اپنے اندر مطلب سیل پہ نہ ہو اس کے لئے جو ہم کام کر رہے چھوٹا سوا لیکن اٹ سیم ٹائی مطلب سٹیپ نمبر ثری آب سٹیپ نمبر فائی کہ میں سوویدنا کو نرنے پوروک پڑتا ہوں اگر بچے نے بتا ہوتا کہ سار سوری آئی کود ناٹ گیٹ تو بھی میرا جو ہے وہ مطلب ہیپنے جو ہے وہ اتنا ہی رہتا لیکن بچے کو کریڈٹ ملے اور ان کو آنرز ڈگری ملی تو تھوڑا سا ہیپنیس جو ہے مطلب مجھے ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ تھوڑا بڑھتا ہے لیکن یہ میرا خود کا ڈیسیجن ہے ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ گلت چیز سو نہیں ہونا چاہیے ہیپنیس جو مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے 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 میں پرکٹیس کرتے جا رہا ہو یہ سارے سٹیپ کو ملت اگر گلت انفرمیشن ملتی ہے تو میں وہیں اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں سٹیپ نمبر تھی میں سموید پوروک نیرنائک کو پڑھتا ہوں اور میں اپنے سانسکار کو جوڑ کر اس کو میں مانمیتا دیتا ہوں تو دیدی پھر سہ وہی بات پہ آگیا ہے کہ happiness جو ہے وہ کبھی کبھی تھوڑا سا بڑھا ہوا لگتا ہے دیدی یہ میرا ابھی بھی نہیں جا رہا یہ مطلب وہ کم تو نہیں ہوتا یہ میں مانتا ہوں لیکن آپ بولیں کم تو ہم نے یہ بات کری تھی کہ happiness is to be in harmony تو میں آرام میں بنے رہوں وہ ہوا being in harmony اب کچھ ایسے جیسے graph ہوتا ہے تو ایک سیدھی line میں چلتے جاتا ہے harmony میں بنے ہوا ہمارے اندر جو آرام میں بنے اب جب کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس سے کہ میں بہت excited ہو گئی تو مجھے لگے گا میں تو بہت خوش ہوں تو اب یہ جو harmony دن تھی اس کا graph اوپر چلا گیا جو ہمارا بہا وچار تھا اپنے ہم ہی اس کو دیکھنا ہے لیکن ہم نے ابھی یہ تائی کر لیا کہ نیچے نہ جانے کے لئے ہم دیکھ رہے لیکن اوپر بھی نہ جائے لیے بہت بہت بڑی بات ہے کہ ہم دکھ گھٹ رہی ہے اس سے ہم دکھ نہیں ہوئے ہم نے چھ بنائے رکھے ہم نے جو بھی کرنا تھا کیا وہ بہت بہت بات ہے کہ ہم دکھ نہیں ہو رہے یہ تو یہ تک میں دیکھ پا رہا برابر ایک دو کرکٹ ہے بلکل لیکن خوشی کے مارے کسی کو پھون کرنا اس کو بولنا پرنس کو بات بتانا یہ ساری چیزے جو ہو رہی اس سے مجھا ایسا لگ رہا آرام میں رہتے ہوئے بھی ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں دوسر کو کنگراجلیٹ کرنا فون کرنا بات چیت کرنا وہ سب تو مطلب وہ جو میں نے کیا ہوگا یا کرتا ہوں آرام میں رہ کرتا ہوں مجھے بھلے لگ رہا خوشی بڑھ گئی لیکن وہ بڑی نہیں دیکھیں ایک پینڈیلوم ہوتا ہے نا پینڈیلوم سمجھتے ہیں ہاں پینڈیلوم جب سوئنگ ہوتا ہے جتنا آپ اوپر کھیچیں گے نا ایک طرف وہ اتنی تیزی سے دوسری طرف بھی جاتا دیکھا ہے آپ نے کبھی بلکل 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 دیدی کہاں پر وہ سٹیبل رہتا ہے سینٹر میں سینٹر میں کریک 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 ابھی اس اگزامپل سے ہم شاید دیکھ پائیں گے کہ اپنے اندر بھی مانسکتی کیا ہے وہ کچھ اس طرح گھومتی ہے جتنا جتنا ہم نوٹے انڈ سے دوسرے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جاتا ہے ہمارے اندر کی اس کی بات کر رہی جیسے جیسے ہم اوپر کی کریاؤں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے اور ہم اوپر کی کریاؤں میں بنے رہتے ہیں ویسے ویسے یہ جو بہت تیز گھومنا ہے نا سٹیبل بیچ سینٹر میں ہوگا سینٹر میں نا تو ادھر نا پوزیٹیو نا نیگٹیو بلکل بلکل جی دی اس کو ہم در اس کی بات کر رہے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں ہارمنی ایک سٹیبیلیٹی ٹھیک ہے یہ جی 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 بلکل دی جی تینک نمستے سبی کو دھنیوات فردی نمستے 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 سبی کو دی دی میں کلپنا شیلتا میں نے اپنی تھوڑی دیر دیکھی تو اس میں جیسے کوئی پاسٹ انسیڈنٹ چل رہا ہے تو میں اس میں جو سموید نائے اٹھتی ہیں وہ میں نہیں پڑھ پائی اور نہ ہی کوئی مجھے فیلنگ آئی اس کا پرباہ جیسے ہوتا ہے تو اس کو کیسے دیکھنا چلی کبھی ایسا لگتے جو کلپنا شیلتا میں چلتا جب اس میں فیلنگ آتی ہے تب اس کا پرباہ شریر کر پڑتا ہے ایسا کچھ دیکھیں کلپنا شیلتا تو چلی رہی ہے ہم سب شاید شاید ہم اس کے پرتی بھی سجگ نہ ہوئے ہوں کہ کچھ چل رہا ہے اب ہماری سجگتہ بڑھی تو ہمیں دکھا کہ کچھ تو چل رہا ہے اور جیسے آپ نے کچھ پاسٹ ایونٹ چل رہا ہے بولنے سے لگتا ہے کہ اپنے آپ ہو رہا ہے پر دھیان جائے کہ میں چلا رہی ہوں نرنے پور وقت اس کو چلا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو مہتو دیا ہے اس لیے وہ چل رہا ہے میں چلا رہی ہوں اس کو میرے اندر کیا بھاوچار چل رہا ہے تو میں نے اس کو کچھ ارث دیا ہو گا کچھ اس میں بات ہو گی جو میرے لئے مہتو پون ہے اس لیے میں پھر سے اس کو چلا رہی ہوں ہے نا ٹھیک پھر اس میں یہ دیکھے گا کہ یہ کلپنا شیلتہ کو چلاتے ہوئے یا تو میں آرام میں ہوں یا نہیں ہوں یہ آرام میں ہوں یا نہیں ہوں یہ کس کا ریزلٹ ہے میرے بھاو کا تو کچھ نہ کچھ بھاو تو بنا ہی ہوا ہے اس کلپنا شیلتہ کے ساتھ ہے نا ابھی سکتا ہے ایک لیکن کچھ نہ کچھ بھاو تو ہے اور اس کا بھی پر شریر پر پڑے گا ہوں تو اگر میں آرام میں ہوں تو شریر میں جو harmony بنی ہوئی ہے اس میں disturbance نہیں ہوگا اگر میں پریشان ہوں تو اس کا بھی پر شریر پر پڑے گا اور شریر کی جو harmony ہے اس میں کچھ اتھل پتھل ہوگی اب یہ پورے پروسس میں میری سجگتہ چاہیے جو آپ سمویدنہ ہیں تو یہاں پہ سمویدنہ اندر جو کلتنا شیطہ چل رہے اس میں سمویدنہ یہاں پہ کیا چیز ہے سمویدنہ 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 کو کیا sensation ہے body میں کیا sensation ہوئی اب وہ depend کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ آپ کی جو بھاو چل رہے ہیں اس کے تحت شریر پر پڑے گا اس سے کوئی sensation اٹھے گا for example جو ہم نے کچھ examples لیے تھے پہلے بھی جیسے کہ میں پریشان ہوں دھبرات ہو رہی ہے یا پریشان ہوں یا اس type کا کچھ ہے ہو سکتا ہے اس کا جو پر پر شریر پر پڑا اس سے اگر میں نے نوٹ کیا تو میرے ہاتھ کام پر رہے تھے میرے یعنی شریر کے ٹھیک ہے نا یہ ہاتھ کام پنا کہاں ہو رہا ہے شریر میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو یہاں پر جو sensation ہوا اس پر میرا دھیان گیا اس پر میرا دھیان گیا ہو سکتا ہے میرے شریر کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی یہ بھی ایک sensation ہے ایک سموید ہے اس پر میرا دھیان گیا تو میں نے پڑھا دھیان نہیں گیا تو میں نہیں پڑھا ٹھیک ہے تو میرا پرشن یہ بن پہنا ہے کپڑے جہاں بھی شریر کے اوپر ٹچ ہو رہا ہے وہاں کچھ تو سموید ہو رہی ہے ہمارے لئے important نہیں ہے وہ مہت پون نہیں ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھتے سموید نائے تو بہت سی ہو رہی ہے ہم کس پر دھیان دیتے ہیں وہ تو ہم decide کر رہے ہیں جو بھی ہمارے لئے important لگا اس سمیں جو بھی میں نے سوچا کہ یہ مہت پون ہے میرے لی میں نے اس کو پڑھا ٹھیک ہے دیدی مجھے باہر سموید لیکن اندر کی کلپنا شیلتہ جب میں پڑھتی ہوں تو اس سے جو میں پریشان ہوتی ہوں آپ اسے بتائیے کہ بھاو پہلے آرہے پھر وہ پربھاو شریر پر پڑھ رہا ہے وہ تو ہو گئی نا آچھا اور باہر والی میں پہلے میرے شریر پر پڑھ رہی ہے پھر میں اس کو اپنا آرچ دے بھاو نا کر رہی ہوں دیکھیں اب باہر کچھ ہوا کسی نے کچھ کہا آپ سے اب جب کسی نے کچھ کہا تو کیا ہو رہا اس پروس کو تھوڑا کھول کے دیکھ تو کسی نے کچھ کہا یعنی انہوں نے کچھ شبد کہے کوئی لائنگویز یوز کری کوئی شبد کہے اب وہ جو ساؤنڈ ہے جو دھونی ہے وہ کانوں تک پہنچی ہے نا اس کا کچھ پرباہ ہوا سمیرنا اٹھو میں نے ڈیسائیڈ کیا مجھے یہ پڑھنا ہے بھلے میں aware ہوں یا نہیں میرے لئے important تھا میں نے اس پر دھیان دیا میں میں نے اس کو پڑھا پڑھا یعنے اب میں involved ہوگی کلپنا شرطہ میں کچھ چلنے لگے گا میں نے کیسے اس کو پڑھا میرے اندر کچھ سنسکار بنا ہوا ہے اس لئے وہ important لگا اس لئے میں نے اس کو پڑھا ہمارا سنسکار activated ہے ٹھیک نا تو وہ سنسکار کے تحت ہم نے اس کو پڑھا پڑھ ہم نے کیونکہ ہمارا کچھ سنسکار بنا ہوا ہے ہم نے اس کو کچھ ارث دیا یہ سب میرے اندر ہو رہا ہے شریر میں تو صرف تمویدنا اٹھی بس اتنا ہی تھا یہ پورا پروسس میرے اندر چل رہا ہے کہ میں نے اس کو کیا ارث دیا سپوز جو بھی وہ کہہ رہے تھے میں نے یہ ارث دیا کہ یہ پھر آگئی میرے کو پریشان کرنے سپوز تو پھر وہ جب میں نے ارث دیا تو میرا بھاؤ کیسا بنا ویروت کا بھاؤ بنا اور اسی کے تحت میرے ویچار چلنے لگے ٹھیک ہے اور میں جیسے ہی ویروت کا بھاؤ میں نے اندر لائیا میں دکھی ہو گئی اس سے ٹھیک ہے اور اس سب کا پروسس جب تھا تو اس سے شریر پر بھی کچھ پر پڑھا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا میری کلپنا شیلتہ کا پر ہم دیکھ رہے شریر کے اوپر اس سے کوئی اور سمیر نہ اوٹھی میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا وہ میرے اوپر ہے ہو سکتا ہے میں نے اس کو پڑھا اور پھر میں نے اس کو کچھ ارث دیا پڑھتے سمیں جیسے دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی اور مجھے گھبرات ہونے لگی یہ کیا ہو رہا ہے میرے شریر میں تو میرے اندر گھبرات ہو گئی پھر میں اس سے دکھی ہو گئی تو ایسے back and forth چلتے رہ سکتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو بس یہ ہی میں پوچھنا چاہیتی کیونکہ جو پاس اندر آ جاتا ہے مطلب ہم رکھ لیتے ہیں اس میں پہلے بھاونا ہی پھر اس شریر پر بھاو پھٹ رہا میں وہ دیکھ پا رہی تھی اس لئے میں نے آپ سے پوچھا ٹھیک ہے ڈھیان دیں گے تو دکھیں گے بھاو کے پہلے سنسکار بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دیدی ٹھیک نمستے 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 دیدی سبی نمستے دیدی میں ایک شیری دیدی ہے observation question ہے تو جیسے بہار سے سنوید میں بات کر رہا تھا اپنے سسٹر سے تو وہ کچھ بات میرے کو بتا رہی تھی میں اس کے سہمت نہیں تھا اس سے تو بات کرتے کرتے مجھے مطلب میں انسے اتنا بیروض میں چلا گیا کہ ایک دم سے مجھے لگا میری بڑھ دیئے اور یہ سمید مجھے شریر میں ہونے لگی بڑھ گئی بیچین ہونے لگی تو میں نے ترنت ان سے کہا دیکھو میں بات نہیں کر سکتا بات بات کروں گا پھر اس کو میں نے سلو ڈاؤن کی اپنے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جو بات ہے میں اتنا روز میں نہیں جا ہوا اور اس کا شریر پہ اس سمید کا پروبا مجھے دکھائی دیا صحیح ہاں اور اس کے بعد یہ تو اوبجرویشن ہوگی کوشن میرا ہی ہے کئی بار جیسے میں یہ ایکسرسائز کرتا ہوں تو کلپنا چلتا میں اپنے آپ ہی چترن پاپ اگر میرے نیڑنے سے ہی میرے دماغ میں کچھ آنا چاہیے تو یہ کیسے اپنے آپ پاپ اپ ہو جاتے ہیں کئی سے بھی پر جیسے سیچویشن سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس طریقے سے تھوڑا ایک کوششن یہ ہے اور جیسے یہ سمید اور جتنے بیشے ہیں پر جیون میں ہوتے ہیں شریر میں ہوتے ہیں میں پہلی بات کو ریسپون کرتا اپنے اندر کچھ چلا وہ کہاں سے آیا ہم نے اس کو کچھ مہت دیا ہے اس لئے وہ چل رہا ہے باہر سے کوئی ڈال تو نہیں رہا ہمارے اندر میں نے ارث دیا اس کو صحیح غلط جو بھی ہے تو ہم اس کو important سمجھ رہے ہیں اس لئے وہ چل رہا ہے مدہ صرف اتنا ہے کہ ہم ہم نے اس کو کیوں important مانا یہ ہم نہیں دکھ رہا ہے نا چل تو میں ہی رہا ہوں لیکن وہ کیسے میں نے decide کیا چلانے کا میں نے decide کیا چلانے کا یہ بھی نہیں دکھ رہا ابھی تو ایسا دکھ رہا ہے کہ کچھ آ گیا ہاں کیونکہ وہ بھاو اتنا سٹرونگ آیا مطلب اس کا اتنا بھاو سٹرونگ تھا کہ وہاں پہ ٹھیک ہے میں نے کسی چیز کو صحیح نہیں لگتا پر پھر بھی اور پھر بعد میں میں نے اپنے کو cool ڈاؤن اس لئے کیا سب کی اپنے life چاہتے ہوں ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے میں کیوں اس میں interfere اپنے پوروک پڑھا ہم نے ان کی باتوں پر دھیان دیا دھیان نہیں دیتے تو نہیں سنتے تھے لیکن ہمارے لئے وہ مہت پون تھا ٹھیک ہے ہماری سمبندی ہے جو بھی ہے ہم نے اس پر دھیان دیا ہم نے پڑھا اس کو پڑھتے سمیں ہمارا سنسکار ایکٹیو ہے ہم نے کچھ ارث دیا اس کو وہ وہ ارث یہ ہو سکتا ہے مطلب آپ کو دیکھ نہ ہو گا کیا ہے لیکن وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا نہیں سوچ چاہیے یہ view ان کا غلط ہے اب جیسے ہی میں نے اپنے کو دوسرے سے الگ اس طرح سے دیکھا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں یہ غلط ہے میں نے اپنے اندر اس کو غلط مانا اس کے تحت میرا بھاو بنا کچھ میں ویروت میں آگئے تو یہاں میرا سنسکار تھا جس نے یہ ارث دیا اگر میں اس کو کچھ اور ارث دیتا ایسا سوچتا کہ یہ ان کا view ہے ان کو ساہتہ کی ضرورت ہے میں شاید ان چیزوں کو لے جو بھی ہے میں اگر کچھ اور ارث دیتا تو ہو سکتا ہے میرے اندر ویروت کا بھاو نہیں بنتا سنبند کا بھاو بنا رہتا یہ ہی سوچ دی میں ریٹ کیا تو گلتی تو میری گلتی نہ کنی اس کو دیکھ لیں بس ایسے ہی ہم گلتی بولتے نا پھر ہم ریاکشن میں آ جاتے ہیں اس کو صحیح کیسے کروں گلت ہو گیا گلت ہو گیا اس کو دیکھ لیں جو بھی چل رہا اس کو دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شن جب میرا بھاو ایسا تھا میں آرام میں تھا یا نہیں تھا اور میں کیسے آرام میں آ سکتا ہوں اپنی سہت سوکرتی پر دھیان جائے اور میری سہت سوکرتی کیا ہے سمبند کی ہے ہماری سہت سوکرتی ہمیشہ ہی دیکھیں گے تو سمبند کی ہے پی بھاستہ کی ہے یہ ہی بات ہم نے سوکرتی جیسے ہی میرا دھیان اس پر جائے گا مجھے دیکھے گا میری سہت سکرتی سمبند کی ہے اب جو انہوں نے کہا اس کو ہم الگ رکھ دیں گے اپنے اوپر کام کریں گے اپنی سہت سکرتی سمبند کی ہے سمبند کا بھاو لائیں گے اب پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کہا تھا اب اس کو ہم کیسے پڑ سکتے ہیں سمبند کے بھاو کے ساتھ تو اس کو دیدی اگر پورے پروسس میں دیکھیں تو اس کو کس طرح دیکھیں گے ہم سمویدنا باہر سے آئی ملہ یہ ڈسٹربنس ہی کان کے اندر کچھ پڑا میں نے اس کو ارث دے دیا سمویدنا ہو رہی ہے سمویدنا کان کے اندر جو کچھ بھی آیا وہ ایک فیزیو کیمکل ایونٹ ہے جو باڈی میں ہوا اور میں نے اس کو دے دیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک بار بتائیں تو دیکھ سمویدنا اگر دیکھیں کہ پرپس کیا ہے ابھی جیسے اگر مجھے اپنی سہد سوکرتی کے تحت اگر میں اس پر دھیان دوں سہد سوکرتی پر تو میری سوکرتی کیا ہے سمبند کے لیے تو میں سمبند کے بھاو کے ساتھ اس سمویدنا کو پڑھوں گی سمویدنا کا پرپس کیا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اس کو سن کے اس کے ساتھ سمبند کے بھاو سے ہم ایک دوسرے کی ساہتہ کر سکتے ہیں وہی سمویدنا میں اس کو کیا ارچ دے رہی ہوں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا بھاو کیسا بنا لیکن اگر میں سہت سکرتی پر دھیان دوں تو میں سمبند کے بھاو کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤں گی وہ پھر میرا بھاو بھروت کا بن جائے گا اس case میں تو ultimately یہ جو پورا process ہے کیوں ہم اس کو ایسا تار تار کر کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر step پہ دکھائی دے کہ میرا نرنے ہے جیسا آپ نے نرنے لیا اس سمیے کہ ان کو کہیں کہ اب ہم بات نہیں کر سکتے بعد میں بات کریں کیونکہ آپ کو دکھا کہ شاید بات اور بگڑتی جا رہی ہے بات اور بگڑتی ہے شریر پہ بھی اتنا مجھے لگا کہ ایسے ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے تو وہاں آپ نے لیکن اپنے اندر بھی آپ نے کچھ کام کیا جس سے کہ آپ نے آرام میں آگئے شریر میں ہارمونی کی ستتھی بن گئی ہے نا اس کے بعد بھی دو دماغ میں بات چلی پھر بھی اٹ لیس دیرے دیرے اپنے دیماغ میں چلی یا من میں چلی تو اس لیے ہم تھوڑا کھول کھول کے دیکھنے کا پریاز کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سب پورے پروسس کے پرتی ہم سجگ ہو جائیں کہ ہر جگہ میرا ہی نرنے ہے ورنہ پہلے تو ہم سوچتے تھے باہر باہر والے نے کچھ کہ دیا اس کی وجہ سے ہم دکھی ہو گئے ultimately یہ میری چوئیس ہے وہ دکھے اور میں وہ چوئیس کو ٹھیک کر سکتا ہوں یہ بات ہے میرے نا میں کچھ past کے جو بھی events تھے اس کے اوپر کچھ reflections ہیں اور اس کے corresponding کچھ کوش ri wedding when er م میں کسی اور چیز کے بارے مین سوچ رہim بات میرے سامنے کوئی جو بھی وز circumstance آرہے ہیں مین کی کچھ renkie کیا واXT نا US کیا کی این سنس آ v şur LEGO ا coating مجھے لگا تو وہ legs میں جیسے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں legs میں کچھ نومنکلیچر میں کوئیتنا کلیر نہیں ہے تو legs میں جیسے شیکنیس ایسے ہمیں فیل ہوتی کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں تو اس event میں یہ ساری پروسیسنگ میں جو میں نے ویجولز دیکھے اس کو میننگ دیا اس کو پروسیس کیا اور یہ فیلنگ پیر کی جنریٹ ہوئی اور اس کے خورسپنڈنگ جو یہ سنسیشن باڈی میں جنریٹ ہوئی اس میں تھوڑا ٹائم لگا دوسرا event جو ہے اس میں suppose کوئی sudden encounter ہے جیسے کی میرے سامنے کوئی lizard آگئی یا dog آگیا اچانک سے تو اس میں بھی feeling جو ہے وہ fear کی ہے but اس میں ایک sudden factor آجاتا ہے جس میں اتنا سوچنے کا time نہیں ہے تو اس میں کیا sensation ہوئی ہے میں نے سیدھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھا ہم وہاں سے اگدم سے پیچھے ہٹ جاتے step back کرتے ہیں اور یہ بہت short span of time میں ہوتے ہیں third event میں میں نے یہ notice کیا کہ جیسے کی میں ready ہو رہی ہوں تو اگر میں کوئی لیٹ ہو رہا ہے تو میں میری کلپنا شلطہ میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے time پہ پہنچنا ہے but جب میں time دیکھتے ہوں تو مجھے لگتا ہے i'm getting late so میں اس میں کیا generate ہو رہا ہے feeling کہ میں لیٹ ہو رہی ہوں تو اس میں لیکن جو sensation ہے وہ gut میں feel ہوتی ہے جیسے اس کو naming کیا کریں گے وہ مجھے clear نہیں ہے but sensation جو ہے وہ gut میں feel ہو رہی ہے جیسے کوئی heat up یا ایسے heating ہو رہی ہے ایسے اس type کی sensation تو اس میں question یہ ہے کہ جو یہ different different situations میں ہم جو بھی چلا رہے ہیں کلپنا شلطہ میں اس کے corresponding جو feeling generate ہو رہی ہے اور اس کے response میں جو یہ sensation جس بھی body part میں ہو رہی ہے اس کا نرنے میں لے رہی ہوں یا پھر یہ by design مطلب brain یہ signal sent کر رہا ہے کہ کونسے body part میں یہ sensation feel ہونی چاہیے اور دوسرا question یہ ہے کہ جس سے وہ sensation مجھے feel ہوئی related to that feeling تو کیا وہ sensation اس feeling کو reinforce کر رہی ہے یا feeling اس sensation کو reinforce کر رہی ہے ویسا ورسا یہ پہلے میں یہ والا پارٹ لے لیتیوں second part ہاں جی دیکھیں ہم نے کوئی بھاو بنایا اپنے اندر ٹھیک ہے وہ بھاو کا کچھ effect ہوا پربھاو پڑھا شریعت پر کوئی سمویدنا اٹھی ٹھیک ہے یہ ایک process ہوا ہے نا ہاں جی میں اگر وہ سمویدنا کو پڑھتی ہوں تو میں process کو اور بڑھا رہی ہوں ہے کی نہیں لیکن یہ process تو وہاں جا کے روک گیا ٹھیک ہے نا اس کا شریعت پر کچھ پربھاو پڑھا اگر میرا دھیان باہر چلا گیا تو میں نے کچھ اور چلایا اپنے کلپنا شریعت میں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے بولا نا back and forth کون کس کو reinforce کرو گیا تو اگر یہ دیکھیں گے کہ نرنے کس کا ہے یہ پورے process میں کس کا نرنے ہے شریعت کا ہے میرا ہے فیلنگ کے ریلیٹڈ تو میرا ہی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دوسرا جو sensation جہاں تک پہنچی وہ میبھی برین نے کوئی signal بھیجا ہوگا ہاں لیکن وہ sensation کیوں وہاں پہنچی میں نے کچھ چلایا اس نے پہنچی ہاں جی تو اس میں بھی نرنے پھر میرا ہی ہوا نا کی نہیں تو دیرے دیرے جب ہمارا دھیان جائے گا اس پر تو ہمیں دکھے گا کہ body تو already self-organized unit ہے body میں چیزیں ایک definite طریقے سے چلتی ہیں سنسیشنز اٹھتی ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں body میں بس اتنا ہے یا تو وہ harmony میں ہے یا نہیں ہے لیکن جہاں تک سکھی دکھے ہونے کے بات ہے وہ تو مجھ میں ہے اتنا تو clear ہے نا وہ تو body میں نہیں ہے بہت سکھے تو میرے اندر بنتے ہیں وچار میرے اندر بنتے ہیں سکھی دکھے میں ہوتی ہوں شریر میں کچھ سمویدنائیں اٹھتی ہیں اب وہ سمویدنائیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں وہ سمویدنائیں اٹھ رہی ہیں میں دھیان کس پہ دیتی ہوں وہ میرا ڈیسیزن ہے کچھ پرباو باہر سے ہو ہی رہا ہے لیکن اگر میرے کوئی امپورٹنٹ لگتا ہے تو میرا دھیان جاتا ہے جیسے آپ نے کہاں آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کا دھیان نہیں جاتا تو آپ نہ پڑھتے سمویدنائیں اٹھ رہی ہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے ٹھیک چاہیے ہاں جی تو بہت سی سمویدنائیں شریر میں بھی بہت کچھ پروسیس چلی رہے ہیں لیکن وہ جو چل رہے ہیں پروسیس اس میں بھی میرا کچھ تو رول ہے میں شریر کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہوں یہ اسوسیییشن بنانے کا نرنے بھی میرا ہے اس لیے وہ پروسیس چل رہے ہیں اگر میں نے اپنا اسوسیییشن ہٹا دیا تو شریر تو یہ سب پروسیس بند ہو جائیں گے سمویدنائیں اٹھنی بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہاں جی سمویدنائیں جہاں اٹھتی ہے وہاں سے جو جب مجھے پڑھنا ہوتا ہے یہ سب جو سمویدنائیں ہیں وہ نرنز کے تھرو برین تک پہنچتی ہیں وہاں سے میں اس کو پڑھ پاتی ہوں اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ میں ڈائریکٹلی بھی پڑھ پاؤں لیکن ابھی ہم وہاں نہیں جاتے ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو جتنا ہم دیکھ پاتے ہیں یا جتنا ہم لوگ اس پر دھیان دے پاتے ہیں اس پر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے کچھ کلیئر ہوا ہاں جی اور یہ یہ سیکنڈ والے کا کلیئر ہو گیا جو آپ نے بتایا ہاں جی پرسٹ والا پھر سے کہیں گے چیہا تھا کسی کسی جگہ پہ کیسے ہو سکتے ہیں اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کچھ تو anatomically شریر کی بناوٹ ایسی ہے جیسے کہ ابھی دیکھیں آپ نے جو بات کہی انگزائیٹی ہوتی ہے گھبرات ہوتی ہے اب اگر ٹیکنیکیلٹی میں جائیں گے تو جہاں ہمارا انٹسٹائنز وغیرہ ہیں وہیں پر parasympathetic system کے جو chains ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں تو اس لئے ہم کو وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گٹ میں کچھ ہو رہا ہے ایسا بٹ اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم اس پر دھیان دے رہے ہیں وہ decision ہمارا ہے کچھ چیزیں جو ہیں باڈی میں اپنی self organization کے تحت ہو رہی ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے لیکن نرنے ہمارا جہاں آتا ہے ہم ہمارا اس پر دھیان جاتا ہے تو ہی ہم پڑھتے ہیں ہمارا دھیان نہیں جاتا تو نہیں پڑھتے ہیں اب یہ جو گھبرات ہمارا دھیان اس پر جائے کہ گھبرات کیوں ہوئی اس سے ہم دکھی ہوئے sensation تو بعد میں ہوا اس کو ہم نے پڑھا وہ ایک الگ بات ہے اس کے بھی پہلے ہم اس بھاو ویچار سے دکھی ہوئے کہ نہیں آرام میں تو نہیں تھے ہمارا دھیان اس پر جائے کہ ہم آرام میں رہیں تو پھر شریعت کا کام تو اپنے آپ ہوئی جائے گا ہم جی ٹیک ہے نا ہم جی ٹیک ہے اس پر آپ تھوڑا دھیان دیں ابھی ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سمیہ کی بھی تھوڑی کا مو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو سمیہ دناؤں کو پڑھنا ہے آسوادن کرنا ہے یا نہیں اس کا نرنہ ہے میں یعنی چیتانیا کرتا ہوں ٹیک ہے ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیسے ہم سمیہ دناؤں کو ارث دے رہے ہیں اور کیسے ہم پربھاوت ہو رہے ہیں ٹیک ہے نا تو فرسٹ این فرموش سمیہ دناؤں کو پڑھنا ہے کہ نہیں اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ نہیں آسوادن اس کا لینا ہے کہ نہیں یہ سارا نرنہ میرا ہے یہ کس پر نربر ہے کہ میں نے اس کو کچھ مہتو دیا اپنے اندر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی میں نے اس کو مہتوڑ مانا ہے اس لیے میں اس سمیہ دناؤں کو پڑھ رہی ہوں کسی پٹیکلر مومنٹ میں نے کیوں اس کو مہتو دیا ہے یہ جب میرا کو اپنا سنتکار دکھے گا تب مجھے دکھے گا کہ میں نے اس کو کیا امپورٹنٹ مانا جس کی وجہ سے میں نے اس کو پڑھا جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی میرے اندر کچھ چل رہا ہے باہر پرانا کچھ آ گیا آ گیا یعنی میں لائی ہوں اس کو کیونکہ میں نے میرے لئے اس میں کچھ امپورٹنٹ تھا اس لیے وہ امپورٹنس جو ہم دے رہے ہیں جس کو ہم مہتو پون مان رہے ہیں وہ جو ارث ہم دے رہے ہیں وہ سب اس پر نربھر کرتا ہے کہ میں نے اس کے لئے کیا مانا ہوا ہے میرے اندر اس کے لئے کیا سنتکار چل رہا ہے سمویدنا کو کیا ارث دینا ہے یہ میرے سنتکار کے اوپر نربھر ہے تو اپنے سنتکار کے آدھار پر ہی میں نے اس کو پڑھا نرنے پورورٹ اس کو ارث دیا اس کی آدھار پر میں نے اپنا بھاو وچار چلایا اور میں اس سے پربھاوت ہو گئی یا نہیں ہوئی جو بھی میرا سنتکار تھا تو یہ سب چیز دیکھیں گے تو کس پر نربھر ہے میرے سنتکار پر نربھر ہے اس کا مطلب ultimately مجھے اپنے سنتکار کو دیکھنا ہے تو جو بات ہو رہی ہے کہ پیور اوبزور تک جانے کی بات ہے اس کے تھوڑا بھی ہوا جیسا ہوتا ہے ہیڈن سا کئی سنتکار کچھ تو ایک دم دکھائی دے جائیں گے کہ ہم نے یہ مانا ہوا تھا اس کے وجہ سے یہ ہوا لیکن بہت سے ایسے سنتکار ہیں جن کو ہم بولتے ہیں ڈورمنٹ ہے سوسکت ہے وہ دکھ نہیں رہے ابھی لیکن جب پریستیتی ویسی آتی ہے انکول اس کے لیے تب وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تب ہمیں دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ ایک پودھا اس کا بیج ہم نے جمین میں ڈال دیا لیکن گرمی ہے کچھ نہیں ہوا ہم نے پانی وانی ڈالا بٹ کچھ خاص ہوا نہیں لیکن جب بارش آئی اور جمین اپ جاؤ تھی فٹائل تھی اس میں ہم نے خادواد ڈالی وہ سب ہوا تو وہ پودھا اگنے لگا اور باہر آیا ٹھیک ہے باہر میں نے جمین کے باہر ہم کو دکھنے لگا تو اسی طرح سنسکار بھی بیج روپ میں ہمارے اندر ہیں ہی پہلے سے بنے ہی ہوئے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور کونسا سنسکار جیسی چیزیں ہیں اس کی لائن میں ہے کونسا ان سے الگ ہے اس پر ہم نے دھیان دینا ہے ultimately یہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں پیور ابزورت میں بنے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ان سب سٹیپس میں دیکھیں تو سنسکار بہت مہتپون ہے اسی لئے اس پر اتنی بات ہو رہی ہے تو سمویدنا کو پڑھنا ہے اس کا آسوادن کرنا ہے یہ نرنے میں نے کیسے لیا بیسٹ بیسٹ مہتپون تھا اس لئے مجھے یہ پڑھنا ہے وہ مہتپون میں نے کیسے دیا بیسٹ رہی ہے میں نے کونسا بھاو اپنے اندر لائیا سہت سفکرتی کی لائن میں ایسا بھاو لائیا یا دوسرا کوئی بھاو لائیا یہ بھی میرے سنسکار کے اوپر نرد بھر تو یہ پورے پروسس میں دکھائی دے گا کہ سنسکار بہت مہتپون ہے مجھے اپنے سنسکار کو دیکھنا ہے تو اگر میرا سنسکار صحیح سمجھ پر آدھارت ہے تو کیا ہوگا میرا بھاو تو سہج رہے گا میرا بھاو سہج ہوگا تو میں سکھی ہوں گا میں سکھی ہوتے ہوئے جو بھی باہر سے سوچنا آ رہی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ملیانکن کروں گا اور جب میں ٹھیک ٹھیک ملیانکن کروں گا رائٹلی ایویلیویٹ کروں گا تو پھر ذمہ داری پوروک رستط ہوں گا اور اس کا نرواح کروں گا جس بھی اکائی کے ساتھ وہ بات چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اگر میں نے میرا سنسکار مانیتہ پر آدھارت ہے تو پھر کچھ definite نہیں ہے نشجت نہیں ہے میرا بھاو میں کیا بناؤں گی وہ پتہ نہیں مانیتہ کے اوپر depend کرتا ہے کیا میں مان رکھا ہے اگر میں نے بھاو صحیح نہیں بنایا تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے جو بھی سوچ نہ آرہی ہے میں اس کو بھی ٹھیک سے اس کا ملیانکر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میری اپنی ستیتی بہت ڈاما ڈول ہے میری اپنی ستیتی سٹیبل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں آویشت ہو جاؤں پرتکریہ کر دوں دکھی ہو جاؤں یہ سب possibilities ہیں تو اس لئے مجھے اپنے سنسکار کو دیکھنا ہی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنسکار صحیح سمجھ پر آدھارت ہے یا کسی مانتہ پر آدھارت ہے اس کو ہم گرہ کارے کے روپ میں کر سکتے اب ہی سمجھ بھی ہو چلا ہے اس کو ہم گروپ میں ڈال دیں گے اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں سنسکار کی اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے اور تھوڑا ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اب ہی ہا روپ سکتے